بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے گزشتہ سال جاتے جاتے ایک ایسا زخم پاکستان کو لگا گیا جس سے کہ ایک قوم کے اندر اس بات کی ارج پیدا ہوئی کہ اب نومان ہونا چاہیے اور وہ تھا سولہ دسمبر کا سانحہ ایپی ایس یعنی آرمی پبلک سکول اور اس کے بعد اس سانحے کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان کے مختلف جگہوں پہ آپریشنز شروع کیے کہ اس میں ضربے عز بیشامل ہے کراچی کا آپریشن بیشامل ہے اور اس کے بعد عبد آہستہ آہستہ جو ہے اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے لیکن بہرحال پچھلے سال میں بہت ساری ترجیحات جو کہ نہیں ہو سکی اس سال میں کیا وہ ہو پائے گی یا نہیں خاص کر کے آپ کو ایک بہت ہی جو آج اخباری اطلاع چھپی ہیں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں ڈسکا سے دائش کے لوگ گئے ہیں سیالکورٹ سے نیٹ ورک پکڑا گیا اسی طرح لاہور سے ایک خاتون جو کہ اسلامی سینٹر کی سربراہ تھی اور انہوں نے ایمفل کیا ہوا تھا اسلامیات کے اندر اور وہ پڑھاتی بھی تھی وہ سیریا چلی گئی اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے جو میاں ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور ان کو وہ ارج کر رہی ہیں ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی جہاد کے لیے سیریا یعنی شام میں آئیں اسی طرح سے مختلف خواتین ہیں بچے جو کہ لاہور سے گئے ہیں اور یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کہ پکڑا گیا ہے اور ان کی اطلاعات آ رہی ہیں دیرے دیرے جو بہت سی فیملیز اور بھی اس کے اندر انوالف ہے یہ خاتون وہ تھی بشرا چیما جو کہ اخباری اطلاعات کے مطابق ابو بکر بغدادی کے ساتھ جو ہے وہ کانسپٹ کی کلیرینس کے اوپر یا اس کو کلیر کرنے کے حوالے سے چیٹنگ بھی کرتی نہیں ہے یہ ایک سیویلین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی ریپورٹ ہے سو یہ ایک گروئنگ تھریٹ ہے آج بھی دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس دائش کا کوئی وجود نہیں پاکستان کے اندر اور نائم ہونے دیا جائے گا مشیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس کا تھریٹ موجود ہے بلکل موجود ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑے لکھے جو نوجوان ہیں لوگ ہیں یونیورسٹیوں کے وہ اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کیا اگلے آنے والے سال میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا یا نہیں اسی پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت محترم جناب زیاؤدین صاحب جو کہ معروف تجزیہ نگار بھی ہیں سینئر صحافی بھی ہیں اور ان کے تجزیہ اور تجربے سے ہم بہت سیکھتے بھی ہیں آج بھی ان سے بات کریں گے کہ اگلے چیلنجز ہیں ہمیں جوائن کریں گے جناب مظہر ابباد صاحب اگین ایک بہت سینئر صحافی ہے جانا مانا نام ہے اور جناب جنرل ری ڈائیٹ امجے شویب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے آج اس موضوع کے حوالے سے سب کو بہت خوش آمدی دور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے زیاؤدین صاحب آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں کہ یہ پچھلا سال کیسا تھا اور اگلے سال کے لیے کیا ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ امن و امان کو بہترین طریقے سے کیا جائے ہیں ہاں آسمہ پچھلا سال جو گزر رہا ہے سال وہ بائی ان لاج کافی پوزیٹیو رہا ہے مثال کے طور پر ٹیرریزم کے جو انسیڈنس یہ جو تھے اس سال دوہزار پندرہ میں بہت ہی کم ہو گئے یعنی مردان والا واقعہ اگر آپ منس کر دیں تو بائی ان لاج یہ کافی اپروومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے کراچی کی جو سیچویشن جو پچھلے کتنے برسوں سے جو تھی وہ اس میں کافی اپروومنٹ آیا ہے یعنی لاؤ این آرڈر جو ہے خاص کر ٹارگٹ کلنگ ہو یا کیڈنیپنگ فر رہنسم ہو یا پلٹیکل پارٹیز کے ملٹنٹ ونگز ہوں ان کو قابو میں کر لیا گیا تیسرا یہ کہ اس سال پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ سیولین گورنمنٹ نے لوکل بارڈیز الیکشن کروا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ میں کہوں گا اس سال کا سب سے بہت کی خوش آئین واقعہ تھا اور فائنلی جو انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنشپ ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے خوش آئین موڑ ہے اس قسم کے انٹرلیوڈز جو ہیں پیس انٹرلیوڈز اکثر آتے رہے ہیں اور بہت بہت کم عرصے کے بعد پھر واپس ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے دونوں ملکوں میں امید کرتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں یہ یہ جو انٹرلیوڈ ہے وہ اور زیادہ کامیابی سے آگے بڑھتا رہے گا بلکل بلکل سر یہ تو تبکو کی جا سکتی ہے جی 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 بلکل گیس کی لوڈ شیڈنگ عوام کے مسائل پہیں گے وہی ہے لوڈ شیڈنگ میں بھی کافی کمی آئی ہے جی جی تو میں تو کہوں گا کہ یہ دوہزار پندرہ کا سال اچھا گزرا اور امید کرتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں فضل اللہ بھی غیب ہو جائے گا اور حقانی بھی اپنے واپس آفغانستان چلے جائیں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو کابل میں ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی آریزمنٹ ہوگا حقانیس کا یا آہ تالبان کا آفغان تالبان کا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے آہ یہ ان لوگوں کو آپس میں اس کو میں نے سٹل کرنا پڑے گا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اگر جہاں تک چینہ پاکستان کارڈر ہے اس میں بھی کافی جیسے کہ گوادر پورٹ ہے وہ اس کی اپ ڈیٹنگ ہوگی وہاں ایک ائرپورٹ بنے گا یہ یہ تو یہ بڑے بڑے زبردست بڑی بڑی اچھی باتیں آپ نے کیا اور میں خیال ہے پروگرام کا آغاز بڑے پونداز میں ہوا ہے کہ پیچھے اس ایک سال کے اندر کیا کیا کچھ ہوا ایک کامیاب اور اور سیول ملٹری جو ریلیشنشپ ہے آسمہ اس میں بھی کافی امپرویمنٹ ہوئی سیول ملٹری ریلیشنشپ جو ہے دوزار چودہ میں جو حالات تھے اس سے کافی امپرویو کر گئے جی بے کل کیونکہ اس وقت دھرنا ہوا اور باقی چیزیں بھی تو دوزار پندرہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا مزر صاحب آپ کیا کہیں گے دوزار پندرہ کے حوالے سے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کتنا اچھا سال تھا پاکستان کے لیے دیکھیں آسمہ اگر ہم اس کو دوزار چودہ سے کمپیر کرتے ہیں تو یقینا ایمپرویمنٹ نظر آتی ہے لیکن ابھی بھی بعض معاملات میں ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں یعنی ابھی آپ نے جو مثال دی کہ جفتر خارجہ اور وزارت داخلہ ابھی بھی اس بات پہ پوری طریقے سے تنمنز نہیں ہیں کہ دائش کا کوئی نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے حالانکہ جن لوگ جو لوگ اس نیٹ ورک کو پکڑ رہے ہیں ان کا تعلق بھی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے ہے تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا نیٹ ورک پکڑا ہے اور وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ اس سے لاعلمی کا اظہار کرتی ہے تو کون درست ہے اور کون صحیح ہے اگر اتنے سنسٹیو معاملے پہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جو کاؤنٹر ٹیررزم فورسز ہیں وہ اور دو اہم ترین وزارتیں یعنی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ ایک پیچ پر نظر نہیں آئے جس مسئلے پر یہ بڑا سیریس قویسٹن ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی اور آپریشن ضربہ حضرت پہ بھی کہ ہم اس چیز کو اس چیز کو اس طریقے سے کیوں ہم یا تو ایک نہ ایک تو غلط کہہ رہا ہے یا کوئی نہ کوئی تو درست کہہ رہا ہے تو آپ اس میں کنفیوجن کو جنم لیتے ہیں کنفیوجن بڑھتا ہے اس میں دوسری بات دیکھیں چار پانچ بڑے واقعات ہوئے ہیں اس سال ٹیررزم کے جو ہمارے لیے وہ کے نظبتا پچھلے سال دوہزار چودہ کے مقابلے میں امپروف تھا لیکن اس کے باوجود اگر آپ شکارپور کا واقعہ دیکھ لیں جیک باباد کا دیکھ لیں سانہ سپورہ دیکھ لیں پھر یہ مردان کا واقعہ دیکھ لیں اور جو قانون نافذ کرنے والے تو کہیں نہ کہیں وہ ٹارگیٹڈ ہٹ کر رہے ہیں لیکن اوورال اگر آپ سیچویشن دیکھیں تو اوورال سیچویشن میں ہمیں کراچی میں امپروومنٹ نظر آتی ہے شمالی وزیفتان میں بڑا آپریشن ہوا ہے اس کے نتائج ہمیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ دہشتگردی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں انتہا پسندی کے معاملے پہ پسندی کو نیک کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کنفیوجن کا شکار کنفیوجن کا شکار ہیں لیکن دوسری طرف سیاسی استحقام کے حوالے سے صورتحال بہتری ہوئی ہے جو بہت ضروری ہے کہ آپ کی پولٹیکل اسٹیبلیٹی یعنی اوپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی بڑا تصادم ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح دوہزار چودہ کا دھردہ نظر آیا تو دوہزار پندرہ میں بائی الیکشن بھی ہوتے ہیں لوکل بارڈیز الیکشن بھی ہوتے ہیں اکنومک صورتحال بھی اکنومک انڈیکیٹر بھی کوئی بہت زیادہ منفی نظر نہیں آتے تو اور مجموعی طور پر دوہزار پندرہ دوہزار چودہ کے مقابلے میں بہتر سال رہا ہے بہت بہتر رہا ہے بہت بہتر رہا ہے بہت بہتر یہ یہ بات بہتر درست ہے اور اب جہ شویف صاحب سے بھی میں یہی سوال کرنے والی ہوں کہ مزر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ بڑے واقعات نہیں ہوئے لیکن پانچ بڑے واقعات ہوئے اور وہ بھی سارے موسٹ آف دیم جو ہیں وہ بڑے سیکٹیریل ریلیٹیڈ تھے تو یہ جو نیشنل ایکشنل پلان کے وہ نکات ہے جیسے جس میں فرقہ واریت لیٹریچر مواد وغیرہ اور کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں کلدم تنظیموں کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہے مدارس کے حوالے سے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا ہے دوہزار پدرہ کے اندر اور کیا دوہزار سولہ میں ہو سکے گا کہ نہیں اور پھر دائش کا خطرہ کتنا بڑھ سکتا ہے اکلے ایک سال کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے چھوٹی سی بریک جنرل صاحب اور اس کے بعد فوری طور پر آپ کے پاس آؤں گی ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ روئے گا بیلکن بیک ناظرین ایک داؤں پھر آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں ہمارے ساتھ جنرل امجر شویب صاحب ہیں ہمارے ساتھ مزر عباس صاحب ہیں زیاودین صاحب ہیں اور ہم گفتگو کرے دوہزار پندرہ کیسا تھا دوہزار سولہ کیسا ہوگا جنرل صاحب جو سوال بریک سے پہلے میں نے چھوڑا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پانچ یا چار لکات رہ گئے ہیں جس کے اوپر گوکے سیول ملیٹری تعلقات بہتر ہوئے ہیں لیکن ہم نے ایک رفٹ بھی پچھلے دنوں دیکھی اس میں جس میں کہ مدارس کے حوالے سے ہے اس کے اندر لیٹریچر کے حوالے سے ہے اور باقی جو جتنے بھی پروپلمز اس سے ریلیٹڈ تھے فرقہ ورانہ اس کے اوپر عمل دراوت نہیں ہو پایا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے چیلنجز کی نشان دی میں بھی بات کروں گا چیلنجز کی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں کچھ اچیومنٹس بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بڑے مطمئن ہیں خوش ہیں آپ نے دیکھا فیٹا کا آپریشن پہلی دفعہ آپ نے شوال ویلی کو کلیر کیا جو کہ بہت ہی ڈیفکلٹ ایریا تھا اس میں جانی خیل دتہ خیل کا علاقہ بہت ہارٹ بیٹ رہا ہے ان طالبان کا جو افغانستان میں جا کے لڑتے رہے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو دہشتگردی ملک کے اندر تھی وہ ہم نے ختم کی بڑی حد تک لیکن ابھی جتنے بڑے واقعات کی آپ بات کرتے ہیں ان کا شاخصانہ جا کے افغانستان میں ملتا ہے اور افغانستان میں جو انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہم نے اس سال اپرل میں کوشش کی تھی جو کہ ناکام ہو گئی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک معاہدہ تھا جو کہ افغانیوں نے خاص طور پہ نبیل رحمت اللہ جو ان کا انٹیلیجنس چیف تھا اس نے دست کرنے سے انکار کیا تو وہ بلو آف ہو گیا لیکن اب وہ چکے جا چکا ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ چیف آب آمی سرافز نے جو بھی وزٹ کیا ہے اس سے کچھ انڈرسٹینڈنگ بڑے گی اور دوہزار سولہ میں اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہوں گے جیسے آہ زیادین صاحب نے بھی منشن کیا کہ شاید دوہزار سولہ میں ہمیں یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ مولا فضل اللہ جو ہے اس کا کام تمام ہو چکا ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ بھی کلی کی خبر ہے کہ ہاٹ لائن ہاٹ لائن جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹیبلش ہو گئی افغانستان اور پاکستان کے درمیان اور توقع کی جاتی ہے کہ تحصیت گردی پہ اچھا آپ نے بجا فرمایا جی آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اور اس کو وقت لگے گا بہت سی چیزوں کو وقت لگے گا لیکن جو انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چیزیں تھی وہ کرنا جیسے دسکے سے سیالپورٹ سے یعنی سیمبرل پنجاب سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں لاہور سے سیریا جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے نائش کے ساتھ تو یہ جو اور امرجن میں اسی پہ بات کرنے لگا اب یار چیلنجز کی بات کرتا ہوں جو بڑے واقعات ہوئے اس میں اس لیے نشاندری کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے تین بڑے ایک بڑا بیر کا ایک جو پارچنار میں ہوا رب ایک مردان میں ہوا یہ تینوں خیبر پختونخواہ میں ہوئے جس سے لگتا ہے کہ وہاں ابھی سیکیورٹی سیچویشن میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہے کہ امپروف کی جائے اور وہاں میرا خیال ہے دوہزار سولہ میں ان لوگوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے انٹیلیجنس نیٹورک کو بھی اور پولس وغیرہ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے ابھی آپ بات کر رہے تھے دائش کی دائش کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے جو جس وجہ سے اس نے جنم لیا وہاں پہ وہ سیکٹیرین ہے کہ اس نے وہاں پہ شیعہ پاپولیشن کے خلاف عراق میں اور سیریا میں انہوں نے اٹھ کے تو اس کے خلاف گن اٹھائی اور اس کے بعد یہ پھیلتے گئے اب چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا پروونس پنجاب جو ہے یہ پرون ہے تو دیس سیکٹیرین ایشو کیونکہ سیکٹیرین لانت جو تھی وہ اٹھی یہاں سے تھی اور یہ سارا قصہ وہاں ساؤکھ پنجاب سے چلا اور آج آپ کو اس ملنے ہیں جو کہ اس سیکٹیرین ایشو سے دائش کی طرف مائل ہو رہے ہیں اب اگر آپ پنجاب کے سیکٹیرین کو نہیں دباتے آپ ان کے خلاف اگر آپریشن نہیں کرتے تو گریجولی یہ لوگ ٹیپٹڈ ہوں گے جا کے دائش کو ملنے کے لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کے ساکھ نے بھی اپنی زندگی میں دائش کے ساتھ رابطے کر لیے ہوئے تھے اور غالباً کہتے ہیں کہ اس نے بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی ہوئی تھی اگر یہ چیزیں درست ہیں تو اب بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے اور ادھر ایکشن نہیں کریں گے ساؤکھ پنجاب میں تو یہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلے گا آپ مجھے بتائیے کہ یہ انتہا پسندی جس حد تک پھیل چکی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا دوہزار سولہ کا زیادہ صاحب دیکھیں زیادہ لکھ کے زمانے سے جو ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کی خرابی ہوئی ہے کریکلم جی سندہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد اسی خصم کے مائنڈ سیٹس نکلیں گے اسکولوں سے کالیجز سے انسٹیوٹیز سے تو ہمیں تو پہلے اس پہ انہیں توجہ دینی پڑے گی کہ بھی ہماری ہمارے بچوں کو پڑھا ہے کیا جا رہا ہے جب تک وہ ہم نہیں اس کو نہیں بند کریں گے یہ مائنڈ سیٹ ایسی چلتا رہے گا کیونکہ ایک ٹرنل ویژن بنا دیا ہے ہمارے کہ میں نے نسابی کتابوں میں ہمارے نوجوانوں کا اور وہ وہ اسی طرف لے جائیں گے چاہاں ایدھر آلکتر لے جائیں گے یا آپ دائش کی طرف لے جائیں گے جب تک آپ روٹ کاؤس کو نہیں ختم کریں گے یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آہ آئی ایس آئی کی پاپولارٹی پاکستان میں بڑھ رہی ہے آہ وہ بڑھتی بڑھتے رہی گی لیکن میرا جہاں تک قیال ہے کہ آئی ایس آئی خود جس قسم کی وہ تحریک ہے یعنی تکفیری ہیں یہ اور یہ ٹوکڑی یعنی نیرو ان کی وہ ابجیکٹیوز ہیں وہ عربوں پہ اہل قریش پر اور خلیفہ بھی جو ہوگا اہل قریشی کا ہوگا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ آئے گی پاکستانی پاکستانیوں کو بھی سمجھ آئے گی دنیا میں دوسرے مسلمانوں کو بھی سمجھ آئے گی اور اسولیٹ ہوتے جائیں گے آئی ایس آئی میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے سالوں میں آئی ایس آئی کا کوئی فیوچر ہے بگوزیہ صاحب اور ابھی مزد صاحب جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے مشیر خانجہ نے کل کہا آج کہا اسی طرح سے آج کل چودی نصار علی خانجہ نے کہا خاص کر کے ملہ عزیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو ان کے ثبوت ہی نہیں ہے مطلب ان کو ایف آئی آر دکھائی جائے جو ان کے اقلاف ریجسٹرڈ ہے یا کراچے کے اندر جس طرح سے آپریشن کیا گیا ہے اس میں ڈاکٹر آسیم کو صرف الزام کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے تو مجھے بتائیے کہ جو سٹیٹ آف ڈینائل ہے یہ جو آئی ایس آئیس کے حوالے سے یا یہ دائش کے حوالے سے سٹیٹ آف ڈینائل ہے وہ لوگ جن کے بارے میں آرمی چیف نے کہا کہ وہ اسلامباد میں بیٹھے ہیں اور دائش سے انہوں نے وہ بیعت کر لی ہے ان کی بیعت ہے مجھے بتائیے کہ کیوں ہم آنکھیں چورا کے بیٹھے ہوئے ہیں کی کم ہم ڈینائل سے نکلیں گے دیکھیں میں آسمان بہت کہ وہ کنفیوزن جو ہے وہ ابھی بھی پسس کرتا ہے خاص طور پر جب بات ٹیرر فائننسنگ کی آتی ہے اور فیسیلیٹیٹرز کی آتی ہے اس کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی سبل اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹرز کو کس طرح ٹارگٹ کریں گے اور جو ٹیرر فائننسنز ہیں ان کو کس طرح ٹارگٹ کریں گے اور اگر ان دو شعبوں میں آپ کنفیوزن کا شکار رہے جو نظر آتا ہے یعنی آرمی چیف اگر کسی کی طرف کسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور بزارت داخلہ اس میں جو ہے وہ ابھی بھی کنونس نہیں ہے چاہے ان کے پاس میرا خیال ہے ان کے پاس ہوں گے ایسے دلائل جس کی بنا پہ وہ کنونس نہیں ہے لیکن پھر اس چیز پہ کلیر کٹ چیز آنی چاہیے یا تو وہ اپنے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹس والوں کو یہ باور کرائیں کہ جی آپ جس طریقے سے اس کی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں ویسی چیزیں نہیں ہیں اور یا یہ کہ یا یہ کہ وہ خود اس چیز کو کریکٹ کریں اس چیز کو کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ بات زیاودین صاحب کی کسی حد تک درست لے دیکھیں جب القاعدہ تھی القاعدہ کا بھی جو ارگنیزیشنل نیٹورک تھا جو ایرب نیٹورک تھا اس میں پاکستانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی دائش تھوڑا سا ڈیفرنٹ فنومنہ ہے القاعدہ سے اور القاعدہ کا جو گلوبل نیٹورک تھا وہ بڑا مختلف تھا اس کے آئیس کے مقابلے میں ان کا بڑا ڈیفرنٹ نیٹورک تھا لیکن دونوں کی جو جو ارگنیزیشنل پریزنس پاکستان کے اندر کی وہ بہت کم رہی ہے اور القاعدہ کی بھی بہت کم رہی ہے لیکن دوسری طرف جو جو دوسری آسپیکٹ جس کے آپ بات کر رہی ہیں وہ زیادہ آلامنگ ہے وہ پرائیوٹ انسٹیوشن سے لوگوں کا نکلنا آنا پہلے بھی ہوئے ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈینیل پرل کیس میں جو مین سسپیکٹ پکڑے گیا تھا شیخ عمر وہ لندن سکول ف ایکنومکس کا پڑا ہوا تھا اور ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا اس میں جو اس کے اس کے بہت سے گلوبل جو بین الاقوامی جو آہ صورتحال ہے اس کا بھی خاصی حد تک عمل دخل ہے اس پہ ان ان لڑکوں پہ لڑکیوں پہ اثر انداز ہونے کا اس کے لیے کوئی کام نیٹیو اب تک تیار نہیں ہے آپ کیاں کوئی بھی آپ کی فورسز نہ نہ سیویلین لیول پہ ہمیں کوئی کاؤنٹر نیرٹیو نظر آ رہا ہے نہ فوج کے لیول پہ ہمیں کوئی کاؤنٹر نیرٹیو نظر آ رہا ہے اور جب کوئی کاؤنٹر نیرٹیو نہیں ہوگا تو وہی نیرٹیو آگے بڑھے گا جو نیرٹیو اگزس کرتا ہے یہی یہی پرابلم آپ کو دوہزار سولہ میں ہوگی دوہزار پندرہ میں ایک کنفیوزن آپ کا دور ہوا جو دو کنفیوزن آپ کا سالہ سال سے تھا کہ جی یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں دوہزار پندرہ میں کہیں نظر نہیں آتا نہ عمران خان کی سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے نہ سراج الحفظ کی سطح پہ نظر آتا ہے نہ مولانا فضل الرحمان کی سطح پہ ہمیں نظر آیا تو کم سے کم جو فوج اور سیویلین لیڈرشپ ہے وہ اس معاملے پہ اس کنفیوزن سے باہر نکل آئی ہے اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری لڑائی ہے کیونکہ ہم ہمارے ہی لوگ سب سے زیادہ اس لڑائی کا شکار ہو رہے ہیں یہ 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 بڑی امپورٹن بات اب اس کو کس طرح آگے لے گئے مس صاحب یہ ایک بہت ہی امپورٹن بات ہے اور بریک کے بعد ہم اسی بھی بات کریں گے کہ کیا اس معاملے پہ بھی جو اتحا پسندی کا خاتمہ ہے مثلا جو لاہور سے نیٹ ورک پکڑا گیا ہے یا جو بشیرہ چیما کا ریپورٹ ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جماعت الدعویٰ اس کے ہزبنڈ کے تعلق جماعت الدعویٰ سے ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا لنک وہاں پہ بلتا ہے اور الزام یہ لگتا ہے کہ جماعت الدعویٰ کو ریاستی سرپرستی رہی ہے تو کیا دوہزار سولہ کے اندر ہم اس کنفیوزن سے بھی نکلیں گے نہیں نکلیں گے جی جی مس صاحب کچھ کہہ رہے تھے جی آسوہ آسوہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا میری جماعت الدعویٰ کے انوالمنٹ اس قسم کی کسی بھی تحریک سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اچھا اچھا چلیں یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا یہ تو بہت بہت اچھی بات ہو گئی آپ نے کلیئر کر دیا لیکن بہارحال تھریٹ موجود ہے اور جو سیول ملٹری تعلقات اس حوالے سے کیا واقعی دونوں ایک پیچ پہ ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہم گرفتار نہیں کرتے اور ملٹری جو ادھارے ہیں جیسا کہ پریس ریلیز میں آیا بھی تھی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز آیا آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گورننس کے ایشوز ہیں کیا ہوگا دوہزار سوالہ میں ہم اس کنفیوزن سے باہر نکلیں گے یا نہیں بریک کے بعد اس پر بات کریں ہمیں ساتھ رہے ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے اور جیسے محضر صاحب کہہ رہے تھے کہ جماعت و تعویٰ نے انکار کیا کہ ان کے لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا یا نہیں انہوں نے انکار کیا ہے لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود ہے اور امجر شویب صاحب جو سیبل ملٹری ریلیشنشپ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان کے ایک میٹنگ ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ وہ ان کا عدم اتمنان ہے جو کہ اخباروں میں نے اگلے دن چھاپا اور اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور سیبل ملٹری ریفٹ نظر آیا گورننس کے ایشو کے اوپر کیا واقعی سیبل ملٹری کے جو تعلقات ہیں وہ اس معاملے کے اوپر آکے خراب ہوں گے مدارس کے حوالے سے بھی فرقہ ورانہ اس کے اوپر بھی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی اور جو پروسیکیوشن ہے اس کے حوالے سے بھی خواہش تو سب کی یہی ہوگی کہ تعلقات جیسے اچھے بیسے رہیں آگے چلتے رہیں لیکن مجھے دو نقاط ایسے نظر آتے ہیں جن کے اوپر آکے اختلاف ہوگا اور ایک تو یہی جیسے آپ نے اسلامباد کے بارے میں کہا اور اس میں بڑا واضح ہے آپ نے بھی ان کے بیانات کا ذکر کیا چیف حفاب مصرح کے بیانات کا میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت اور آرمی ایک طرح سے نہیں سوچ رہی دوسری طرف جو قصہ ہے وہ یہ ہے بڑا امپورٹنڈ کہ کراچی کے آپریشن کے اوپر بھی اختلافات بڑھنے کے چانسز موجود ہیں جو کہ حکومت کے سرکلز کے قریب بعض صحافی بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ریسنٹ میٹنگز ہوئیں اسلامباد وغیرہ میں تو غالباً ٹیپلز پارٹی یا اپنے قائم علی شاہ صاحب وہ کوئی بارہ تیرہ ایسے لوگوں کے نام لے کے پھر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر اگر فیڈل گورمنٹ اپنا اپنی ہی وہ نوٹیفکیشن اگر اس کو جاری رکھے تو پھر ان لوگوں کے لیے ہمیں گارنٹی چاہیے ہوگی کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی اختلافات کے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں کیونکہ یہ اگر درست ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو وہ ایمیونٹی لے کے دینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہ تو ہمارے آئین کے مطابق ہے اور نہ ہی اخلاقیات اجازت دیتی ہیں کہ ایسا کیا جائے آپریشن اگر ہے تو پھر وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے تو اس پہ اختلافات بڑھنے کے چانسز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ دائش کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی مظہر بھی بات کر رہے تھے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک ریاست قائم کرنے کا ہے جو کہ القائدہ کا نہیں تھا اور انہوں نے جیسی بھی ریاست بنائی اس کا کچھ انہوں نے سٹرکچر وہاں پہ کریئٹ کیا اور اب ان کا سٹرکچر جو ہے وہ افریقہ میں بھی موجود ہے ایشیا میں بھی موجود خاص طور پہ افغانستان کے ریفرنس اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں طالبان کے بھی ایک بہت بڑے گروپ کے جنگ آلڑی دائش کے ساتھ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ یہ کروس بورڈر بھی آ سکتا ہے ہماری طرف تو اس پہ بڑا سیریسلی کام کرنا ہوگا جو ابھی تک سیریسنس نظر نہیں آتی نہیں آرہی جو کہ آپ انٹیلیجنس کا میں ایک ایک چیز اور کہہ دوں کہ سیریسنس کا ایک بڑا مذہر تھا یہ ضروری تھی بات کہ آپ نیکٹا کو فاعل کر کے اپنا انٹیلیجنس کا نیٹورک امپروو کر لیتے اس میں جو انٹیلیجنس ڈائریکٹیٹ بننا تھا اس کو بنا لیتے اس کی طرف بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور اس کے لیے پیسہ بھی درکار ہے جو کہ پیسہ ایلوکیٹ نہیں کیا گیا تو یہ بہت سارے ایسے ڈو پھولز ہیں یہ چیلنجز میں نہیں دیکھے تو آپ کو دوزار سولہ میں چیلنجز بڑھ سکتا ہے زیادین صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو جنرل صاحب نے کی ہے کہ یہ ایک سیول ملیٹری ریلیشنشپ جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ڈیفرنٹ ہے مثلا یہ کہ چودری نسار علی خان صاحب جو ہیں وہ جو اپنا ریسپونس دے رہے ہیں آفیشل ریسپونس سینٹ کے اندر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیسے کاروائی کریں ملہ عزیز کے کلاف ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے دائش کا کوئی وجود نہیں ہے افغانستان سے آ رہے ہے سب کچھ یہ وہ مانا سب کچھ درست ہے لیکن یہ جو لاہور سے خبریں آ رہی ہیں یہ جو پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں یہ جو مطلب سینٹرل پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں کراچی جیسے بڑے شہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ پڑے لکھے لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں سر کیا یہ حکومتوں کی رسپونسبلیٹی نہیں ہے اور اگر نہیں ہے یہ ناکامی ہے تو اس دفعہ پھر سیویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اس ناکامی کا شکار نظر آئے گی خدا نخواستہ کیا کہیں گیا نہیں میرا یہ خیال نہیں ہے جو تم کہتے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں خبریں کیسے آ رہی ہیں کہ لوگ ارسٹ ہوئے ہیں یہ نہیں کہ بس آل افہ سن کسی ریپورٹر کو یہ پتا چل گیا کہ بس دائش کا یہاں اگزیسنس ہے انٹلیجنس ایجنسیز نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کے پکڑنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دائش کے لوگ پکڑے گئے ہیں اس طرح سے ہمیں پتا چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں جہاں تک چودری نیسار صاحب کا تعلق ہے وہ ایک انڈیویجنل خیریکٹر ہے ان کی جو ہے تقریباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فیوڈم ہے ان کا انٹیور منسٹری پہ اور وہ جو سچ سمجھتے ہیں وہی سچ ہے وہ جو جھوٹ سمجھتے ہیں وہ جھوٹ ہے تو یہ جو اپروچ چودری نیسار کا میں نے دیکھا ہے کافی عرصے سے انہیں سالہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں ان کا ایک اپروچ ہے وہ ایک انڈیویجنل اپروچ ہے تو اس میں وہ انہیں کسی کی دوسری کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے ہیں وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ کوئی اچھے پانی شولڈر آل دے ٹائم تو انہیں بھی سمجھنا چاہیے بیٹھ کے لوگوں سے بات کرنا چاہیے اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ان کی ریپو کیسی ہے اور کس قسم کی کیپیسٹیز ان انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ قادری والا کیس ذہن میں رکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری پولیس میں بھی ان خیالہ یہ مائنڈسیٹ شاید صورت کر گیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے نہ صرف کالیجز سے ان ان پروفیسرز کو نکالنا چاہیے بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے اور دوسری آرگنیزیشنز سے بھی اس قسم کے مائنڈسیٹ کے لوگوں کو الگ کرنا پڑے گا لیکن یہ بہت بڑا کام ہے یہ یہ کہیں کہنا جس سوچ آف اور سوچ آن یہ ایک لمبی جو ہے نا وہ سٹرگل ہوگی نسابی تعلیم پہ اور یہ جو ایجنس میں لوگ جو بیٹے ہوئے ہیں انٹیلیجنس ایجنس میں جو لوگ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پولیس کچھ لوگوں کو پکڑتی تھی ٹیررزم کے چارجز پر اور ڈیپ اسٹیٹ جا کر انہیں چھوڑا لیا کرتا تھا یاد ہے آپ کو یہ زمانہ صحیح تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گوڈ مڈ ہو چکی ہیں تو you have to be very careful اور چاہیے کہ وہ دوسروں سے بھی بات کریں لوگوں سے انہیں انٹریکشن کریں اور انہیں جیسا کہ جنل صاحب نے بتایا کہ نیکٹا کا جو فارمیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے وہ جب تک فارم نہیں ہوگا اور جب تک وہاں پر پیپل ویٹ کپسٹیز صحیح محانوں میں جب تک اس کو مینی کریں گے یہ حل نہیں ہوگا مسئلہ جی بلکل یہ یہ جہاں تک سیول ملٹری لیشنز کا تعلق ہے ویزاوی سند اس پہ میں ایک بات بتا دوں دیکھیں آہ سندھ سندھ کی حکومت جو ہے دوہزار آٹھ سے اب تک وہ کرپ بھی رہی ہے وہ مس گورننز بھی وہاں میسے ہوا ہے لیکن ان دونوں چیزوں کو سامنے انہیں بیز بنا کر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو کام رینجرز نے آسیم کے ساتھ کیا دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کراچی کا کوئی بڑا ہسپٹل کوئی بڑا ہوتیل کوئی میں نے کیش نے جو بزنس بزنس ہاؤس جو ہے نا وہ بھتہ اوروں سے بچا نہیں ہے ہر ایک نے بھتہ دیا ہے اور بڑے بڑے ہوتلوں نے بڑے بڑے ہسپٹلز نے بڑے بڑے بھتے دیا گئے وہ نہ دیتے وہ ماری جاتے تو وہ انڈسٹرکٹس لیگل سینس جو ہے یہ سہولتکار بن جاتے ہیں تو آپ بیلکل بڑا کمپلیکس معاملہ ہے ٹیرر فینائسنگ کا یہ وائٹ کالر کرائن پہ جاتا ہے اس کو ڈیڈٹ کرنا ہے انہیں مثال کے تو ہونی کا کاروبار جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ سیبن ملین دولر ہر سار اس ملک میں آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں تو اس کو بھی اس ملکے سے پکڑیں گے یہ جو اب یہ یہ سب کرنا چاہوں جہاں تک دکٹر آسم کا دکٹر آسم کے کیس ہے نا اس میں ایک ابحام ہے جو ہمیں دور کر دینا چاہیے رینجرز نے اس کو ٹیرر فانانسنگ یا فیسلیٹیٹر پکڑا اس کا جو کیس وہاں پہ درج کرایا گیا ہے وہ اسی پہ اوپر کروایا گیا ہے رینجرز نے اس کے کسی اور چیز میں دخل نہیں دیا جو انہوں نے اترابہ پولنٹریلی کی اچھا لیکن وہی وہی بات ہے کہ وہ وہ نیپ بریفائی کرے گا درست ہے نہیں درست ہے وہ دیکھا جائے گا جنہ صاحب یہی زیاؤتر صاحب یہی کہیں کہ اگر پورے کراچی کے اندر بھٹ بھٹے بھٹے خوری کے اوپر ٹھیک آفٹر جب چیز میٹنگ ویڈی پرمیسٹ ہے رہے ہیں اب کسی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا رینجرز کوش نہیں کریں گا آج جنہ صاحب آج ہی آج ہی آج ہی آ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک طالبان کا ایک بہت بڑا شوکت خانم کینسر ہسپٹل سے علاج کروا کے گیا اور اس نے بعد میں ان کو شکر کریے گا خط لکھا اس بیان کے اوپر آپ عمران خان کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہسپٹل سے جو ہے وہ علاج ہو کے الکائے نہیں اگر اگر امران خان نے تو اس کی انٹروجیشن ہونی چاہیے اس سے پتہ کرنا چاہیے تو دیکھیں قانون میں تو یہی رونا رو رہا ہوں کہ جو اگر سندھ گورنمنٹ بارہ آدمیوں کے نام لیے پھر رہی ہے تو وہ بارہ نہیں ہو سکتا ہے پندرہ ہوں اور ملک کے دوسرے ہی ہوں سب کے ساتھ یہ یہ میں مزر صاحب سے پوچھوں گی یہ سر سر یہ میں مزر صاحب سے بریک کے بعد پوچھوں گی کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ رینجرز جو ہے یہ یہ کرپشن اس قسم کے جو ٹیرر فینانسی ان کے منڈیٹ ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے لیکن ٹیرر فینانسی کو عرض کرنے کی بے قصد لیکن خصوصی حالات ہیں خصوصی انتظامات بھی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مزر صاحب سے پوچھیں گے اچھا مجھے بریک لیکن آپ نے ٹیررس بکڑا کو انٹیروگیٹ کیا وہ انٹیروگیٹ جب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو فران نے پیسے دیئے فران نے مجھ سے یہ کام کر رہا ہے تو یہ چیزیں اس طرح کھل کیا ہے وہ تو ٹیرریز جو ہے انہیں جو کھل جار کے کلر ہے اس کو تو ایسے لوگ پیسے دیتے ہیں جو جن کی فیسلس فیسلس ہوتے ہیں اصل اصل آدمی یہ نہیں اور چھپا ہوتا ہے تو یہ یہ اچھا مجھے بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویرگم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوہزار سولہ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے مزر صاحب کے پاس جاؤں گے مزر صاحب اب ظاہر ہے دوہزار پندرہ میں جو ہوا نہیں ہوا ڈاکٹر آسم کے کیس کے اوپر بھی کانٹروورسی ہے رنجز کے پاس منڈیٹ تھا نہیں تھا انہوں نے ٹراس کیا لیکن چونکہ خصوصی حالات ہیں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اس میں ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ڈیبیٹبل ہے مگر اب ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ آگے جا کے اس طرح کے مسائل نہ آئیں اس سال میں کباز کرتے ہیں دیکھیں آسمہ ایک تو یہ بات جنرل شہر کی میں کلیئر کر دوں میری خود مراد علی شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور لوگوں سے بھی جس طرح کی لسٹ وغیرہ کی بات کہہ رہی ہے بل تو ایسی کوئی لسٹ نہیں ہینڈ اوور کی گئی ہے اور ویسے بھی کبھی بھی اس طرح کی لسٹ کوئی ہینڈ اوور نہیں کرتا کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے ذرا بچا لیجئے گا یہ بالکل آپ پتہ نہیں کس نے اس بات کو پھلایا ہے میرا نہیں سہال کہ ایسی کوئی بات ہے لیکن دیکھئے ڈاکٹر آسم کے کیس میں جو پرابلم ہے ڈاکٹر آسم کے کیس میں باہر پرابلم یہ ہے کہ ان پر الزام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے جی صرف صرف علاج کروایا ان پر الزام سیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اور وہ صحیح ہے یا غلط میں اس پر نہیں جا رہا ہو سکتا ہے ٹوٹلی غلط ہو لیکن ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے بارہا ان لوگوں کو باقاعدہ الگ کمرے دیئے رہنے کا سوان دیا اور ایک طریقے سے ایک کورڈنیشن کے ذریعے کام کیا اب اس کو اسٹیبلش کرنا جو ہے یہ رینجرز کا کام ہمیں اس کو اسٹیبلش کریں دیکھئے دوہزار سولہ کا میرے نزدیک دوہزار سولہ کا میرے نزدیک سب سے اہم فیصلہ جو ہوگا وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کا ہوگا اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو ایک آپریشن جو ہے ایک بڑے کروشل فیز میں اور ڈیسائسف فیز میں ہے اب اس میں ظاہر ہے میاں نواز شریف کو بہت کسی چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا جو نیا آمی چیف آئے گا وہ بھی ظاہر ایک کامپٹنٹ آدمی ہوگا اس سے پہلے بھی جو رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑا میرے نزدیک بڑا کروشل ڈیسیزن ہوگا جو اگلے سال میں یہ ہوگا جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو لینا ہے بکل دوسرا دوسرا میرے نزدیک دوہزار دوہزار سولہ کا سب سے جو اہم فیصلہ ہے پولیٹیکلی وہ ہے مارچ میں سنسز ہونے پاپولیشن سنسز جس کی بنیاد پر اگلے انتخابات ہوں گے ان سنسز کی بنیاد پر ڈی لیمٹیشنز ہوں گی کونسٹنسیز بڑھیں گی اور اس میں پولیٹیکل انڈریس پولیٹیکل جو چیزیں ہو سکتی ہیں اور ظاہر ہے وہ سنسز بھی آرمی کے سپرویشن میں ہوگا تیسرا اہم فیصلہ جو دوہزار سولہ کا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان سے اور ہندوستان سے کتنے بہتر ہیں مجھے ڈیولپمنٹ لگتی ہے سگنیفیکنڈ ڈیولپمنٹ لگتی ہے وہ چائنہ کا انوالمنٹ ہے دیکھیں چائنہ کبھی بھی پہلے ان معاملات میں اتنا زیادہ عملی طور پر نہیں انوال جتا جتنا اب مجھے نظر آتا ہے افغانستان میں آپ دیکھیں کہ جو جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں بھی چائنہ کا رول ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بھی چائنہ کا رول نظر آتا ہے یہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا پورا وہ ہے یہ دوہزار سولہ کے میرے نیاز کے چیلنجز ہیں چیلنجز بیش کر دیگے مختصرن زیادہ صاحب اور عمجی صاحب مختصرن کہ یہ جو آرمی چیف کی تیاناتی کا مسئلہ ہے آپ کے سولہ کے لیے کانٹینیوٹی کے لیے پالیسی کے لیے ایکسٹینشن ہو یا نئے آرمی چیف کی تیاناتی ہو سر دیکھیں میں میں اس قرآن کہ جہاں تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تعلق ہے حکومت کو نہیں دینی چاہیے اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف کو جو میں جانتا ہوں وہ یہ لینا بھی نہیں چاہے گے کیونکہ ایک اچھے کمانڈر کا یہی قائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک پوری کمانڈ کی چین ٹرین کر جاتا ہے ان کو پوری طرح پریپیر کر لیتا ہے کہ تاکہ ایک بڑا ٹرانزیشن جو ہے وہ بڑا سموثلی ہو جائے اور کمانڈ میں تبدیلی اچانک بھی آ سکتی ہے یہ تو صاحب نے بڑی انفرمیشن دے دی یہ تو بڑی انفرمیشن دے دی زیادہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کسی نہ کسی کو ہاں اس میں ان پکچر رکھا جائے لوگوں کو اگری کرتا ہوں اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار انہوں نے کیا ہوگا جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ایکسٹینشن جب ہے وہ سارے کے سارے ایک ایک پیچ پہ ہونے چاہیے اگر کوئی ڈائسنشن آپس میں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ انسٹیوشن میں گھڑ بڑ ہو سکتی ہے تو ایکسٹینشن سے نقصان کس کا ہوتا ہے وہ نیکسٹ ان کمانڈ کا نقصان ہوتا ہے اس کا کیریئر تبا ہوتا ہے بہت شکریہ سار تین کیو سو مات ہمیں اب اپنی ترجیحات ضرور جو ہیں وہ تیہ کر لینی چاہیے کہ دو ہزار سولہ میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ ترجیحات اس میں ہم امن و امان اور اتحا پسندی کے حوالے سے خاص کر کے ہم اپنی ترجیحات تیہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم دیکھیں